بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین علی قیام یوم الدین اس وقت اردو بولنے والوں میں سوشل میڈیا میں خصوصاً ایک موضوع چل رہا ہے وہ تاریخ محسوس صاحب کا ہے اور وہ یہ کہ حاکم جیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے اور یہ انہوں نے گفتو کی یزید کو ڈسکس کرتے ہوئے اور پھر کہا کہ جو بھی مخالفت کرے گا حاکم کی اور اسلام میں یہ موضوع ہی نہیں ہے یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تاریخ محسوس صاحب نے جو ایک اصل بیان کی اپنے اصول میں سے وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافضہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں اس کی اطاعت واجب ہے یعنی جیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے پس اہل سنت یہ جان لیں کہ انہیں کسی بھی حاکم پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی اطاعت واجب ہے اگر وہ سنی ہیں وہ اعتراض اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شیعہ ہو جائیں کیونکہ شیعہ حاکم پر اعتراض کر سکتے ہیں پھر یہ فرماتے ہیں پاور کس کے پاس ہے یزید کے پاس جو پاور فل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں پس یہ مان لیں کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو یزید کو اپنا حاکم ماننا ہوگا اگر آپ یزید کو برا کہتے ہیں تو آپ کو سنیت سے نکل کر شیعت میں بلاخر آپ نے قدم رکھ دیا ہے تیسری چیز یہ بیان کرتے ہیں جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہے اسے قتل کر دو قائناً ماکان اور حاکم کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اسے قتل کر دو پس اگر کسی بھی مسلمان ملک میں حاکم کے خلاف اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور بادشاہ اسے قتل کر دیتا ہے تو اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو کسی قسم کے اعتراض کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ حاکم قتل کر دے چاہے وہ پٹائی لگائے چاہے وہ کچھ بھی کرے پس پاکستان میں جو پھٹو کے ساتھ کیا علماء اہل سنت نے وہ سنیت کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے کم سے کم اس عمل میں پھر یہ کہ یزید آپ کا بلا شک خلیفہ ہے کیونکہ بقول آپ کے علماء نے کہ اصحاب نے اسے چنا تھا پھر کائناً ماکان کوئی بھی ہو اسے قتل کر دو تو امام حسین کی شہادت سنی عقیدے کے مطابق بلکل صحیح تھی کیونکہ یزید سنیوں کا خلیفہ تھا اور امام تھا اب وہ شرابی و فاسق و فاجر ہو تو اس سے سنیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب ہم برادران اہل سنت سے جن کے قدم ہمارے سرانکوں پر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ اگر ایسا حاکم آ جائے ایسا نظام اسلامی آ جائے تو واقعاً کیا ہوگا لوگوں کا لوگ تو دین سے نکل جائیں گے اور آپ کے ایسے حاکم کو پسند کرتے ہیں اگر آپ سنی ہیں تو آپ کو ایسے حاکم کو ماننا ہوگا وآلہ اگر آپ ایسے حاکم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کے لیے آپ کو شیعہ ہونا پڑے گا چوتھی جو انہوں نے اصل بیان کی وہ کیا ہے فلان حاکم بہت نیک ہے فلان حاکم برا ہے اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا ہے تو ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے پس یہاں پھر انہوں نے سراز سے کر دیا کہ برے اچھے کی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں کون سے اسلام میں سنی اسلام میں کیونکہ وہ اہل بیت کے خلاف اور رسول کے خلاف ایک بغاوت کی صورت میں لوگ آئے تھے یہاں سے آپ کو واضح ہو گیا کہ انہوں نے جرس سے اہل سنت کے مکتب کو بیان کر دیا اور کیا نظام اسلامی اہل سنت کا وہ بھی بیان کر دیا اور کیسا حاکم ہونا چاہیے اہل سنت میں وہ بھی بیان کر دیا پس یہ جو ایک ڈھکوصلہ مچایا ہوا ہے ایک شور کیا ہوا ہے نظام اسلامی کا تو جان لیں کہ اتنا خطرناک نظام اسلامی ہوگا اگر یہ ملہ پاور میں آگئے دوسرے یہ کہ جی اسلام میں عدل ہے انصاف ہے تو جان لیں کہ اسلام میں جو حاکم ہے اہل سنت کے نزدیک وہ ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور قاتل اور ایک جابر حکمران ہو سکتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک اس کی اطاعت واجب ہے اس کی مخالفت حرام ہے اگر آپ کو ایسا نظام اسلامی چاہیے تو آپ آگے بڑھیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کے بعد آج اس جدید دور میں اکثر اہل سنت دین سے نکل جائیں گے پس جو بھی پاکستان یا دیگر کسی ملک میں بھی حاکموں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سنیت سے نکل جائے گا آپ کو اگر حاکم پر اعتراض کرنا ہے اور حاکم کی مخالفت کرنی ہے تو آپ کو سنیت چھوڑنی ہوگی اور شیعت میں آنا ہوگا کیونکہ تاریخ مسئول صاحب نے چار اہم چیزیں بیان کی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیکچر میں اب ایک گفتگو کی تھی دیوبندی ایک عالم نے شیرانی صاحب نے لاہور کے ایک دیوبندی مدرسے میں اور وہاں پر انہوں نے امت کو بےوقوف بنانا چاہا تھا بلکل ویسی جیسے کہ مودودی صاحب وغیرہ بےوقوف بناتے رہے اور آپ دیکھ لیں کہ مودودی صاحب وغیرہ کا جو ایک دہشتگردی کا سلسلہ تھا شمس اور بدر کے ذریعے سے وہ آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آ گیا کہ جب یہ لوگ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں حتی یہ سنی خواتین کی عزتوں کو بھی لوٹ سکتے ہیں اور سنیوں کو بھی قتل کر سکتے ہیں بلکل ویسی جیسے کہ جماعت اسلامی کے شمس اور بدر نے پاک آرمی کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش میں کیا وجہ یہ ہے کہ یہی ہے سنی اسلام جو تاریخ مسعود صاحب نے بیان کیا تو شیرانی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی امامت ہے اور اقائد نصوی کی مثال دی تو فوراں ہم نے ایک گفتگو کی اور یہ گفتگو ہم نے کی تھی پانچ جنوری دو ہزار اکیس کو اس کو اپلوڈ کیا تھا اور اس میں بہت بدحضمی ہوئی تھی لاہور کے آگائے جواد دیوبندی صاحب کے مدرسے کے بعض طالب الموں کی بھی اور انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی تھی کہ ہم اہل سنت پہ تحمد لگا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بڑا احسان ہے اہل سنت پر بھی اور شیعوں کے لئے بڑی خدمت کی ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کہ امامت اور خلافت اور حاکم اور نظام اسلامی کے بارے میں سنی نظریہ کو بالکل واضح بیان کر دیا کیونکہ نظام اسلامی اہل سنت کے نزدیک اس کا دار و مدار کس پہ ہے خلیفہ پہ اور خلیفہ ان کے ہاں ہر وہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی آدمی ہو سکتا ہے جو پاور میں آ جائے اب آپ ملاحظہ فرمائیں ہمارا وہ ڈسکشن جو ہم نے پانچ جنوری دو ہزار اکیس کو کیا تھا اور آج اس کو دوبارہ اس کے ساتھ نشر کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہم نے کوئی بات بغیر دلیل اور وہ اور چیزیں بھی بیان کریں اور انشاءاللہ وہ بیان کریں گے اور ان کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو مذہب احقہ اہل بیت علیہ وسلم کے لیے بڑی خدمت کا سبب بن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وعلیٰنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین اس سے پہلے گفتوب کا آغاز ہم توجہ دلائیں کہ تمام عدیان و مذاہب کا احترام ہے اور ڈائلوگ کی فضا ہونی چاہیے اور بلا شک اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں اس کے علاوہ چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں یا اسی طرح سے آخانی ہوں بوری ہوں عبازی ہوں دروز ہوں علوی ہوں یہ سب مسلمان ہیں اور ہر انسان کی جانمال و عزت عبرو کا احترام ہونا چاہیے اور گفتگو علمی طریقے سے ہونی چاہیے اس فتح ہماری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ لہور کے ایک مدرسے میں ایک کانفرنس میں شیرانی صاحب نے ایک موضوع ڈسکس کیا اور اس کا کلپ اب آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں اور شرح الاقائد کو دیکھو اس کے آخری چند صفوں کو تو وہاں پر امامت کی بحث ہے کہتا تھا کہ شرح اقائد تو آپ بھی پڑھتے ہیں باقی اقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں شرح اقائد کے پیچھے سے کوئی تین چار ورق الٹا کے دیکھیں یہاں بحث ہے مبحث امامت لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نحج پہ ہمیں ملے گا شریعت میں جہاں وہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں اخلاق عبادات اور اقائد وہاں اجتماعی زندگی کی افتداء نقطہ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے تو ہم نے محسوس کیا کہ جب وہ ویڈیو ہم نے کسی نے دکھائی تو ہم نے محسوس کیا کہ علماء بھی شاید نہیں سمجھ پائے کہ انہوں نے کیا کہا اور جو وہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں گمراہ ہو گئے البتہ اس مدرسے کے افراد سے ہماری درخواست ہے کہ اگر وہ کسی بھی فرد کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے جو تاریخ میں گزرے تو جو بعض اعتراضات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی مذہب اور مکتب پہ کم سے کم ان کا تو جواب ضرور دیں اور یہ یاد رکھیں کہ نظام امامت کا دار و مدار اگر ان کے نزدیک مجھے نہیں معلوم ان کے نزدیک کیا ہے اگر نظام امامت کا دار و مدار ان کے نزدیک امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں تو وہ سب سے پہلے پاکستان میں امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ڈسکس کریں امام حسن علیہ السلام اسلام امام حسین علیہ السلام یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کو ڈسکس کریں اور جب وہ ثابت ہو جائے گی اکثریت پاکستان کے نزدیک تو پھر نوبت آئے گی ولایت فقی کی اب یہ جو سارے لوگ وہاں پر خصوصا جو ملہ نمہ یا علمہ نمہ بیٹھے تھے وہ بھی توسم کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے اتحاد کی بات ہوئی ہے تو ہم یہ بتائیں کہ جس امامت کا شیرانی صاحب ذکر کر رہے تھے وہ کیا ہے اور کس کتاب کو انہوں نے کس کتاب کا انہوں نے نام لیا انہوں نے فرمایا شرح الاقائد تو اصل میں ان کی مراد ہے اقائد نصفی کہ جو عموما اہل سنت کیاں اسے بس کہہ دیا جاتا ہے شرح الاقائد اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں اسلام کی جتنی بربادی لگی ہے اور لگ رہی ہے اور دہشتگردی فسق فجور مساجد میں جو بچوں کے ساتھ ابیوس کیا جا رہا ہے اور جو اسلام کے نام پر جو جو دھاندلیاں ہوتی رہی اور سب سے بڑھ کر جرائم یہ کہ جو اہل بیعت پر ظلم ہوتا رہا اہل بیعت جیل میں ڈالے گئے اور اہل بیعت کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا وہ سب اسی جالی امامت اور خلافت کا غلط نظریہ تھا اور اس وقت ہم اپنے برادران اہل سنت سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کو خریدیں پڑھیں خصوصاً اس چپٹر کو اور اسی طرح سے ہم مؤمنین سے ڈسکس کریں گے کہ ٹی وی انکرز کے سامنے اس موضوع کو رکھیں ان کو بار بار ای میل کریں ان کو میسجز کریں کہ وہ اس کو دیکھیں اور ڈسکس کریں اسی طرح سے جو صحافی حضرات ہیں اور جو بعض وزراء ہیں اسی طرح پاکستان کے پرائم منسٹر اور دیگر منسٹرز اس کو ضرور دیکھیں ان کی آپ توجہ دلائیں اسی طرح سے ججز کی توجہ دلائیں فوج کی توجہ دلائیں یاد رکھیں کہ جو موضوع ان ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسی موضوع کی وجہ سے تمام یہ دہشتگرد ہیں فتنہ ہے فساد ہے بد کرداریاں ہیں اور آپ لوگ انتہائی سادے ہیں یعنی ہمارے برادران اہل سنت اور حتی پاکستان کے ججز اور وکلا اور بہت سارے ایکٹیویس وغیرہ جو ان موضوعات کو نہیں جانتے اور وہ ایسے ہی ان مولویوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں اور اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج تو ہم فقط جو شیرانی صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا اس کو ہم ڈسکس کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ امامت واقعی اہل بیت علیہ السلام یا خلافت واقعی اہل بیت علیہ السلام کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے یعنی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصل اور امت مسلمہ کے امام بھی تھے اور یہ جو امامت ڈسکس کی جا رہے ہیں کتب کلامی اہل سنت میں یہ کیا ہے یہ ہمارے مؤمنین کو بھی پتا ہونی چاہیے خصوصا ہماری گزارش ہے اس لاہور کے مدرسے والوں سے کہ کوئی علمی کام کریں اہل بیت کا دفاع کریں اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے امامت اگر رائچ کرنی ہے پاکستان میں ایسی امامت یہ والی امامت کی جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں جس کا ذکر شیرانی صاحب نے کیا اور اس میں اقائد نصفی میں اس کا ذکر ہوا اس امامت سے ہزار درجے بہتر شرق و غرب کی کافر حکومتیں ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لیتا مؤمنین سے درخواست کروں گا کہ ٹی وی ایکٹیوی اینکرز اور ایکٹیویس کو یہ آپ ای میل کر کر کے ضرور بھیجیں اور اگر یہ پورا لیکچر نہیں بھیج سکتے تو اس کتاب کا جو ہمارا حوالہ ہے بھیجیں انشاءاللہ یوٹیوب میں اس کو ہم ڈسکرپشن میں اس کی فوٹوز لگا دیں گے تاکہ امت مسلمہ اس فتن فساس سے محفوظ رہے اب آپ کے سامنے ہیں توزیع الاقائد فی شرح الاقائد اصل میں یہ کتاب ہے جس نے لکھنے والے ہیں وہ ہیں نصفی اور پھر اس کی شرح کی ہے تفتزانی صاحب نے اس وقت جو آپ کے سامنے یہ ہے مولانا اکرام الحق صاحب کی اور یہ کتاب ہے وفاق مدارس اہل سنت کی تو یاد رکھیں کہ وفاق المدارس کے نساب میں یہ شامل ہے اور تمام دیوبندی اور بریلوی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا دار و مدار ہے ما توریدی اقائد پر ہنفیوں کی یہ مخصوصا تمام ہنفیوں کے درمیان ہے اور جتنی مشکلات اس وقت دہشتگردی کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اسے ہم تفصیل سے اگلی نشیس میں اور بیان کریں گے دیگر حوالوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت ہم صرف اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت اس کا انڈیکس ہے اور انڈیکس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی ہیڈنگ ہے امام فسق کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا دوسری ہیڈنگ ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بے شرط ہے کہ اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو یعنی شراب پیئے فاسق ہو فاجر ہو زانی ہو شرابی ہو چائل ایبیوز کرے مسجد میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے حساب سے بس وہ کوئی اللہ کا انکار نہ کرے رسول اللہ کا انکار نہ کرے باقی جو ہے وہ ان کے نزدیک چلے گا اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 494 اور یہاں پر اصل ہیڈنگ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم تقریباً پندرہ سال پہلے بھی پڑھ چکے ہماری جو ریکارڈز ہیں عقائد کے اگر آپ لیکچرز دیکھیں تو وہاں پر بھی ڈسکس کر چونکہ ایک واقعہ میں تیزی سے بیان کرتا چلوں کہ جس فت میں سکس یا سیونت کلاس میں تھا تو ایک خبر آئی تھی کہ پنجابی فلموں کے ایک ایکٹر جو دنیا میں اب نہیں رہے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہیں گناہوں کو معاف فرمائے ان کے گھر میں نمازیں تراوی ہوتی تھی اور لوگ شرکت کرتے تھے تو سیونت یا سکس کلاس میں جب میں تھا اور جب میں نے یہ دیکھا تھا تو اس وقت جبکہ میں مذہبی بھی نہیں تھا مجھے معلوم آدمی نہیں تھی لیکن اتنا پتا تھا کہ نماز ہوتی ہے کسی دیندار آدمی کے پیچھے اور اتنا پتا تھا کہ جو اچھا ہو حتیٰ لفظ عادل کی بھی ہمیں اس وقت کوئی معرفت نہیں تھی کہ عادل کیا ہے عادل کیا ہے لیکن پتا تھا شریف آدمی ہو تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھنے گئیں یہ ایکٹروں کو دیکھنے گئیں کیونکہ ایسوں کے پیچھے نماز تو ہو نہیں سکتی خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو لیکن جب میں نے پندرہ سال پہلے شاید بیس سال پہلے عقائد نصفی پڑھی تو اوزر مجھے اپنے اوپر حسی آئی کہ میں کتنا خسن زن رکھ رہا تھا علماء اہل سنت سے اور اب پتا چلا کہ نہیں ان کے ہاں تو ہر فاسخ اور فاجر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور وہ ایکٹر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے پنجابی فلموں کی ہیرو تھے وہ قطعا اہل سنت کے لاکھوں علماء سے بہتر تھے اب آپ کے سامنے یہ ہے وَلَا يَنْعَزُلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ اَيْخُرُوجِ اَن تَعَتِ اللَّهِ اب اس کا ترجمہ کیا ہے اور امام فس کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاع سے خارج ہو جانے کی وجہ سے یعنی اگر کوئی امام ہے یا امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے یا امام سے مراد ہے امام مسلمین یہ بھی یاد رکھیں اور ظلم کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس لیے کہ فسق ظاہر ہوا اور ظلم پھیلا آئمہ اور عمرہ کی جانب سے خلفاء راشدین کے بعد اور صلف ان کی فرمابرداری کرتے تھے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں قائم کیا کرتے تھے اور ان پر خروج یعنی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس لیے کہ اسمت امام کے لیے ابتداءن شرط نہیں تو بقاءن بدرجہ اولا شرط نہیں اب کیونکہ شیعہ امامت میں اسمت کے قائل ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام کے لیے کیونکہ اسمت شرط نہیں تو اب وہ کیا کرے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے جبکہ اسمت کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ کی جانب سے قدرت اب اگر کوئی گناہوں سے نہ بچ سکے تو کم سے کم امام زانی اور شرابی تو نہ ہو تو یہ اپنی قوم کو یعنی اہل سنت عوام کو کہ جو بلا شک مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ان کو بیدار ہونا چاہیے اپنے ان علماء سے کہ جو عالم اسلام میں المناٹی کی صورت میں اور فریمیسن کی صورت میں ایک مافیا کی طرح سے ہیں کہ جو اسلام کی جڑوں میں بیٹھ گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اب بازار سے جا کے اس کو خریدیں اور اس کو ٹی وی پہ لاکر ڈسکس کریں اس کے بغیر آپ دہشتگردوں کی دہشتگردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اگلی قسم میں انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ ان مولویوں سے کس طرح سے آپ فتوہ دلوائیں اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کیا یہاں سے ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ امام فسق مثلا شراب نوشی اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا اس پر شارع علامت افتزانی نے دو دلیلیں پیش کی ہیں دلیل نمبر ایک خلفہ راشدین کے بعد جو خلفہ اور عمرہ ہوئے ان میں سے فسق بھی ظاہر ہوا اور بندوں پر انہوں نے ظلم بھی کیا اس کے باوجود سلف نے ان کی تابداری کی اور ان کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فسق کی وجہ سے اپنے منصب امامت سے معذول نہیں ہوئے ورنہ وہ سلف کے ہاں واجب الاطاعت نہ ہوتے اب یاد رکھیں سلف سے مراد ہے کہ جو آپ کے یعنی اہل سنت کے پرانے لوگ گزرے ہیں تابعین وغیرہ یا بعض اصحاب بھی اور پھر شور مچایا جاتا ہے پہلی صدی کے اور دوسری صدی کے لوگ یہ سب سلف ہیں اب اگر انہوں نے گناہ کیا ظلم کیا تو وہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ انہوں نے کیا اور اگر گناہ پر خاموش رہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ خاموش رہا جائے مثال کے طور پر آپ سرچ کریں مولانا عصاق کا کلپ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو اتمنان ہو جائے گا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بوسر بن ارتاد کہ جو واقعا اپنے زمانے کا ہٹلر تھا تیس ہزار سے زیادہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا مسلمانوں کی خواتین کو بیچا عزتیں لوٹیں حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچہ زاد بھائی عبید اللہ ابن عباس کے جو مولا امیر المؤمنین کے گورنر تھے ان کے دو بچوں کو قتل کیا اب یہ مراد لے رہے ہیں سلف نے اعتراض نہیں کیا سلف میں تھے جناب حضرت حجر بن عدیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے مولا امیر المؤمنین کے صحابی تھے انہوں نے جب اعتراض کیا تو معاویہ نے ان کو مروا دیا جن کی قبر کو آئی ایس آئی ایس نے کھوت کے ان کا لاشا ان کا جسم اثر غائب کر دیا وہ تھے جناب حضرت حجر بن عدیج کس نے مروا دیا معاویہ نے مروا دیا اب کیونکہ سلف خاموش رہے تو علماء اہل سنت آپ برادران اہل سنت سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سلف خاموش رہے آپ بھی خاموش رہیے یہی ان کی خاموشی کی دلیل ہے کیونکہ ان کا امام محمد بن سلمان نے جب مروا دیا خاشخشی کو تو ان کے نزدیک یاد رکھیں جائز ہے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کو اس مافیا کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فاسق اہل ولایت میں سے ہے یہاں تک کہ فاسق باپ کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دینا صحیح ہے تو یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہیں اس کو پاس کر کے آپ تفصیل سے اور بھی پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ سارے موضوع چل رہا ہے کیونکہ تقرار ہو رہی ہے دو دلیلوں کو دوبارہ انہوں نے بیان کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق ولایت کی اہلیت رکھتا ہے یہاں تک کہ فاسق باپ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ولایت حاصل ہے یاد رکھیں کہ زیا نے جو امیر المومنین بننے کا خواب دیکھا تھا وہ اسی وجہ سے انہی عقائد کی وجہ سے ابو بکر بغدادی نے دھوم مچائی اسی وجہ سے ملہ عمر نے فسق و فجور کیا اور جتنی دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کے عقائد کا نظریات کا دار و مدار انہی کتابوں پر خصوصاً اس چپٹر پر ہے اس کے علاوہ بھی بعض کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے اب اس صفحے کو آپ پورا دیکھتے جائیے تو آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو مسجدوں میں چائل ایبیوز ہو رہا ہے اس کے بعد ملہوں کی یہ جو المناٹی ٹائپ کی مافیا ہے وہ دوسری جگہ لے جاتی ہے کیونکہ ملہوں کے نزدیک اہل سنت ملہ کے نزدیک یہ سارے کام ایک طرح سے غلط ہونے کے باوجود بھی کیا ہے یہ پیش امام رہے گا اور یہ جو لاکھوں مدر سے اس وقت طالبلم پاکستان میں ہو چکے ہیں پچاس سال کے بعد عموماً اہل سنت کا یہ نظریہ بن جائے گا کیونکہ جب اکثریت ان کے نظریہ پہ چلیں گے کہ مسجد میں اگر کوئی شراب بھی پی لے کوئی زنا بھی کر لے کوئی بچوں کے ساتھ چائل ایبیوز کرے تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو امام جماعت کے عہدے سے بھی نہیں ہٹا سکتے تو اس وقت تو ہماری گفتگو چل رہی ہے امام اور خلیفہ کے عنوان سے کہ یہ کونسا خلیفہ کونسا امام ہے تو آپ پتہ چلے گا کہ طالبان ہو القاعدہ علشکر جنبی ہو یہ سب جو کر رہے ہیں اور جو ٹی وی پہ آکے مولوی کہتے تھے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے یاد رکھیں یہ دین ہی ہے ان کا یہ جھوٹ بولتے ہیں دین نہیں ہے اگر آئیس آئیس کی حکومت بن جاتی تو یہی ملہ اس کو ولی امر بھی کہتے ولل امر بھی کہتے اور مثال کے طور پر جنب تقی عثمانی صاحب جو ہیں ماہ اسلامی بینکنگ بھی لے کے پہنچ جاتے اب یہاں پر اگلا چپٹر ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور ہر نیک اور بت کے پیچھے نماز جائز ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ ہر نیک اور بت کے پیچھے نماز پڑھو اس لیے کہ علماء امت فاسقوں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے اور اہل بدت کے پیچھے بلا نکیر یعنی بغیر ٹوکے ہوئے without any objection نماز پڑھتے رہے ہیں اور وہ جو باس صلف سے منقول ہے یعنی بدعدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرنا تو وہ کراہت پر محمول ہے یعنی وہ مکروح ہے نہ پڑھیں تو بہتر ہے اس لیے کہ فاسق اور بدعدی کے پیچھے نماز کے مکروح ہونے میں کوئی کلام نہیں یہ اس وقت ہے جب فسق یا بدد کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے پس اب اگر میں تو کہتا ہوں کہ چاہے زرداری ہوں چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے ہماری پاک فوج ہو چاہے یا تیجج ہوں کہ جو واقعا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم ان مولویوں کے یہ گر کہ جو ایک ٹیلیگرافیکل گفتگو کرتے ہیں اور یہ ساری دہشتگردی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے عام طور پر جو انٹیلیکچویل ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو خلیفہ بننے کا شوق ہو تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں شرط کیا ہے کہ آپ شراب پی کے نماز بھی پڑھا سکتے ہیں ان کتابوں کے نزدیک علماء اہل سنت کے اور آپ بچوں کے ساتھ بھی ابیوز کر سکتے ہیں بچیوں کے ساتھ بھی ان علماء اہل سنت کے حساب سے لیکن آپ کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا بے شرط یہ کہ آپ مولویوں کی چھتری کے نیچے آ جائیں جیسے کہ اورنگزیب یا اس قسم کے لوگ آ گئے تھے پھر مولوی آپ کو آل لائن کلیر کا سگنل دے دیں گے لیکن اگر آپ اگبر کی طرح سے یہ کہیں گے کہ سب کے رائٹ ہیں شیعوں کے سنیوں کے ہندووں کے دیگر لوگوں کے تو پھر یہ آپ کو تحمد لگا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں پس ان مولویوں کے نزدیک جو علماء اہل سنت کے ہیں ہر فاسق اچھا ہے بے شرط یہ کہ وہ ان کو مال دے یا ان کو سپورٹ کرے کسی بھی قسم کی لیکن ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے شرع اقائد نصفی اور یہ جو ترجمہ ہے وہ تھا ترجمہ اکرام الحق صاحب کا اور مدارے سے دیوبند ہوں یا بیرلوی ہوں اس میں پڑھائی جاتی ہے اقائد کے ادبار سے ممکن ہے کہ اردو ترجمہ والے کے ادبار سے فرق ہو دیوبندی ہو برلوی میں اور یہ خصوصا جو ہے وہ سمجھیں برلوی حضرات کی ہے جامع قادریہ رزویہ کی اور یہ ہے علامہ غلام حسین آسم ماتوریدی صاحب کی ہے یہ سیم کتاب اس میں ظاہر ترجمہ ذرا الگ طریقے سے اب آپ کے سامنے انڈیکس ہے امام کی معذولی درست نہیں لہذا لاہر کے مدرسے والے بھی اپنے علمی میار کو بڑھائیں اور معذرت کے ساتھ بلکہ معذرت کے ساتھ نہیں یہ ہمارا حق ہے ہماری شیعت کو اور پاک امامت کو اس خبیص قسم کی اور نجس قسم کی اور پلیت قسم کی قیادتوں سے ملانے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارا رائٹ ہے اور آپ کو ایسا کام ہم نہیں کرنے دیں گے اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے فاسق کی اقتداء دونوں آپ دیکھ لیں اور یہ ہمارے ججز کو اگر پتا ہو انکر پرسن کو پتا ہو کھڑا کریں فقط دو حوالے کافی نہیں ہیں اگلی نشیس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 371 کیا ترجمہ ہے اس کا اور امام معذول نہیں کیا جائے گا نافرمانی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اب یہ فرماتے ہیں امام کی معذولی درست نہیں اب اس کی شرح کیا ہے لا ينعظلو یعنی معذول نہیں ہوتا لا ينعظلو معذول نہیں کیا جائے گا دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے اور نیز ایک نسقے میں الجور کی جگہ الفجور ہے مگر صحیح الجور ہے یعنی امام فاسق بھی ہو سکتا ہے اہل سنت کے نزدیک اور ظالم بھی ہو سکتا ہے لفظ فسق میں نافرمانی گناہ اطاعت خداوندی سے نکل جانے کے معنی آتے ہیں لہذا دو بار فجور لانے کی کیا ضرورت ہے الجور کے معنی ظلم اور زیادتی کرنا لہذا یہی مناسب ہے اللہمہ سعدد تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلفاء راشدین کے بعد آئمہ اور عمرہ سے ظلم اور فسق ظاہر ہوا سلف نے ان کی اطاعت کی اور انہی کے اذن و اجازت سے نماز جمعہ اور نماز ایدین کو قائم کیا اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا درست نہ سمجھا یعنی اس وجہ جو پاکستان میں مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تیس چالیس سال بعد اگر یہ اسی تعداد سے بڑھتے رہے تو آپ تمام اہل سنت ایک شرابی کو فاسق کو فاجر کو ظانی کو ظالم کو کہیں گے یہ ہمارا امام ہے کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں اگر شراب تو کوئی بات نہیں ہے اس کا عمل ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں یہ ہے اقائد نصفی کے نظریات قدم اٹھانا درست میں سمجھا نیز اسمت اور گناہ سے پاک ہونا امامت کے لیے شرط ابتدائی بھی نہیں تو بقا کے لیے کیوں کر شرط ہوگی بدماشی یہاں پر دیکھیں کہ اسمت کی بات کر رہے ہیں بابا اسمت کے اگر قائل نہیں ہو تو شرافت کے تو قائل ہو کسی ہمدرد نرم دل کو تو کم سے کم امام بناو ظالم کو امام بناتے اس کے بعد اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہو کہ اسمت کی ضرورت نہیں رافضی اسمت کو مانتے امام کا نہ پہلے معصوم ہونا شرط ہے اور نہ آخر میں شرط ہے جب یہ شرط نہ ہوئی تو امام تو ضرور امام بے وجہ فسق اور ظلم کے معذول نہیں ہو سکتا نیز امام کو معذول کرنے میں جانوں کے ضائع ہونے اور فتنہ اور فساد کے زیادہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے یعنی اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا حاکم جیسا بھی بدماش ہو آپ کچھ نہ کریں یہ جو پاکستان میں دھرنے چل رہے ہیں ان مولویوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کیا یہ جائز ان کے لیے ہمارے نماز کی اختداء کے بارے میں کہ کیا ہے سلسلہ نماز کا تو ہیڈنگ یہ ہے وَتَجُوزُ السَّلَاتُ حَلْفَ كُلِّ بِرْرٍ وَفَاجرٍ وَيُسَلَّ عَلَى كُلِّ بِرْرٍ وَفَاجرٍ کہ اصل موضوع یہ ہے کہ نماز جائز ہے ہر فاسخ کے پیچھے نیک کے پیچھے اور ظالم کے پیچھے اور فاجر کے پیچھے اور جائز ہے نماز پڑھنا ہر نیک عبت کے پیچھے اور نماز جنازہ ہر نیک عبت کی پڑھی جائے گی دوسری والی بات تو صحیح ہے کہ نماز جنازہ جو بھی مسلمان ہیں اس کی پڑھی جائے گی اب یہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں یہاں فاسق فاجر بھی چلے گا جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ شرابی اور ظانی بھی چلے گا اور ظالم بھی چلے گا اسی طرح امامت سخرہ میں بھی معصوم ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہم امامت سخرہ یعنی نماز جماعت کے لئے کہتے ہیں کہ عادل ہونا چاہیے عادل سے کیا مراد ہے یعنی اردگرد والے لوگ کہیں کہ یہ حرام نہیں کرتا ایک شریف آدمی ہے یعنی شیعہ یہ کہتے ہیں شریف آدمی کے پیچھے نماز پڑھو اور یہ آپ کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ بدماش کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں شرابی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں یہی ان سب ایک سے ہی ہیں اور خوارج کے نزدیک فاجر گناہگار کافر ہیں لہٰذا اس کی اقتدام میں نماز جائز نہیں اس لیے امام نصفی فرماتے ہیں کہ ہر گناہگار مسلمان کی اقتدام میں نماز درست ہے اور ہر گناہگار میت پہ نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے اس پورے موضوع کو انہوں نے نسکس ہر سردار کے ہمرا ہوا وہ نیک ہو بد ہو واجب ہے اگرچہ سردار گناہ کبیرہ کرتا ہو یہی وہ تربیت دی گئی کہ معاویہ ہو اس کے فوجی ہو یہ سب کے سب سہی ہیں اسی طریقے سے آٹومین ایمپائر کے سارے گنڈے سہی ہیں جبکہ آٹومین ایمپائر میں بدترین چیز تھی گناہ تو کرتے ہی تھے لیکن ایک بدترین گناہ یہ تھا کہ اگر آپ جا کے تحقیق کریں کہ عام طور پر یہ اپنے خاندان کے مردوں کو مروا دیتے تھے یہی نیک کام کیا تھا مولویوں کی امبریلا میں اورنگ زیب نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا اور اور تم پر نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے خواہ وہ نماز پڑھنے والا نیک ہو یا بد اگرچہ گناہ کبیرہ کرے گناہ کبیرہ یعنی زنہ ہو گیا لبات ہو گیا شراب ہو گیا قتل ہو گیا اور جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ اہل سنت علماء آپ کے آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ کی مزد کا امام جماعت جو بھی کر رہا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں آپ فقط اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس کے خرچوں کو اٹھائیں لہذا اگر آپ ان کتابوں کو مانتے ہیں برادران اہل سنت کے قطن وہ مسلمان ہیں اور ان کو ہم بڑا مظلوم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان فاسقوں کے ہاتھ میں کھیل بنے ہوئے ہیں اور وہ فاسق سنی مولوی ہم سب کو نہیں کہتے وہ ان کو اہل بیت سے دور رکھتے ہیں حتیٰ نواز رسول کے ذکر پر پتھر پڑھواتے ہیں ہمارے معصوم برادران اہل سنت سے علماء امت فاسقوں خواہش پرستوں اور بدتی قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے بغیر کسی نکیر کے علماء ایسا کرتے تھے اور جو کچھ بعض سلف نے نماز کو بدتی کے پیچھے ممنوع فرمایا تو وہ کراہت پر محمول ہے اور اس کے مکروح ہونے میں کوئی کلام نہیں اور مکروح نماز اس وقت ہوگی جب فاسق اور بدتی حد کفر تک نہ پہنچ گیا ہو اور اگر اس کا فست و بدت حد کفر تک ہو تو پھر نماز کے ادم جواز میں کوئی کلام نہیں اور شک و شبہ نہیں کہ ان کی اختدا میں نماز ہرگز جائز نہیں یعنی آپ کوئی بھی کام کر لیں نماز ہو جائے گی صرف آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے یہ ختم نبوت کی بات جس کو مجدد کہا جاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ایک طرح سے کہتا تھا کہ نبوت کے آثار مجھ میں آگئے اور یہ ہمارا آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جس کا آج کل بڑا زور ہے شاہ اسماعیل جس نے تقویت ایمان لکھی اور رسول اللہ کی توہین سے بھری ہوئی ہے اور وہ لوگ جو ختم نبوت کا اور توہین رسالت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر سید احمد کو کوئی سید تھا کیا نہیں تھا نہیں پتا اس کو شہید کہتے ہیں اس کے فضائل پڑھتے ہیں اور شاہ اسماعیل جس نے تقویت ایمان لکھی اس کے فضائل پڑھتے ہیں تو پھر ایسے ملک میں توہین رسالت یا ختم نبوت کی بات اللہ نہ کرے بکار ہو جائے گی کہ جو شاہ اسماعیل یا سید احمد جیسوں کی تاہیت کرے علامہ علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو فاجر امام کے پیچھے نماز جمع اور باجمات نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ بدتی ہے آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے آپ کے مولمیوں کی جانب سے کہ ہمارے برادران اہل سنت قطن ہمارے بھائی ہیں ہماری جہان ہیں ہماری آبرو ہیں ان کے جوتے ہمارے سر آنکھوں پر لیکن آپ کو بتانا ضروری یہ کتاب آپ خرید ہیں کہ اللہ علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ جو فاجر عالم کے پیچھے جمعہ کی نماز اور باجمات نماز نہ پڑے وہ بدتی ہے کیوں بدتی ہے تو اب لوجک سنیے گا اور صحیح یہ ہے کہ وہ پڑی ہوئی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نہیں پڑنا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے کیونکہ آپ کے بڑے ظالموں کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ظالموں کے ساتھ رہیں آپ کے بڑے ان ظالموں کو انڈوس کرتے تھے تو وہ آپ جیسے پڑے لکھے ججز سے فوجیوں سے ایکٹیوست سے صحافیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چائل ابیوس کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑی تو آپ بدتی ہو جائیں گے لہٰذا آپ کبھی بھی جب آپ کچھ ہو اہل سنت کی مساجد میں کوئی مولوی کچھ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں اور یہ نظریہ اس کتاب کو جنہی لوگوں نے اپنے کورس میں شامل کیا ان کا یہی نظریہ ہے اور ان مدرسوں سے ایسے لوگ اس وجہ سے نکل رہے ہیں یہ جو بعض بے وقوف ہیں جنہوں نے جرم کر دیا کھل کے ورنہ ان مدرسوں میں جرائم کو پہلے ہی جسٹیفائے کر دیا گیا ہے چھتری دے دی گئی ہے اور سیفٹی دے دی گئی ہے ایسے افراد کو اب یہاں پر کیا آتا ہے حضرت ابن مسعود وغیرہ یعنی جتنے بھی آپ کے اصحاب تھے یہ سب کام کرتے تھے کچھ جانب کی خوف سے لیکن جیسے کہ اعتراض کیا جناب حجر بن عدائی نے تو ان کو معاویہ نے مروا دیا حضرت ابن مسعود وغیرہ یعنی اور بھی جو اصحاب تھے ولید ابن عقبہ بن ابی معید کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا ایک دفعہ نہیں پی پیتا تھا شرابی تھا یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ صبح کی نماز دو رکت کے بجائے چار رکتیں پڑھا دیں پھر اس نے کہا تمہیں اور زیادہ دوں یعنی اور پڑھا دوں کم ہے تو چار کی جگہ چھائی آٹھ پڑھا دوں حضرت عبداللہ ابنہ مسعود نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی زیادہ پڑھ چکے ہیں اب یاد رکھیں کہ یہ جو دین آپ کو مل رہا ہے اس صورت میں مل رہا ہے اب کیا کہا جائے گا دیکھیں ان کے آپ گیم کو سمجھنے کے لئے آپ کو ان کی چیزیں پڑھنی پڑھیں گی یہ کیا کہتے ہیں ولید ابن اقبہ بن ابی موید کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور وہ شراب پیا کرتا تھا یعنی شرابی تھا وہ اور مشہور شرابی تھا لیکن کیا تھا کہ لوگ اس کی گوائی نہیں دے پاتے تھے اور کیا تھا کہ وہ جناب عثمان کا سوتیلہ بھائی تھا والدہ کی جانب سے بھائی تھا باپ کی جانب سے نہیں والدہ کی جانب ہائی کو چاہے وزانی شرابی وہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہی گرہ شراب پیا کرتا تھا اور لوگ نماز پڑھا کرتے تھے پس کیوں کہ وہ شراب پیا کرتا تھا تو اہل سنت کا امام جماعت پی سکتا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں یہ خریدیں کتابیں آپ اقائد نصفی کی بہت شروعات ہیں اہل سنت نوجوانوں کو چاہیے جائیں خریدیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم کافر ہیں یا نہیں ہمیں چھوڑ دیں اب تو ڈسکس یہ کرنا چاہیے کوئی مسلمان ہے بھی یا نہیں اور اگر ڈسکس کرنا چاہیے بڑا کافر کون ہے شرح فقہ اکبر میں ہے کہ فاسقوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اسی طرح اثر وارد ہوا ہے یعنی شرح فقہ اکبر میں بھی یہ یہ کہ آپ فاسقوں کے پیچھے بھی نماز پڑھا کریں اور نہیں پڑھیں گے تو آپ بدتی ہوں گے کیونکہ آپ کے پڑھے تو پڑھتے رہے کیونکہ پڑھتے رہے تو آپ بھی کریں اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو رافضی ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے کیوں کہ اہل بیعت نے ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کی اور جب بہت خطرہ ہو گیا شیعوں کے قتل عام کا اور نسل کشی کا تو اس وقت بعض دفعہ وہ خاموش ہو گئے لیکن ہمیشہ اصحاب کو اور شیعوں کو بتاتے رہے کہ ان ظالموں کی تائید نہ کرو شیعہ ہمیشہ ان فاسقوں کے مقابلے میں آج کل کے جیسے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ساری دنیا میں بادشاہ سے نہیں ڈرتے شیعہ اصل میں ایسے تھے اب اب وہ کیا اثر وارد ہوا ہے اور ظالم اماموں مثلا یزید ابن معویہ اور اکثر خلفہ مروانیہ مثلا ابن زیاد اور حجاج بن یوسف یوسف سقفی کے زمانے میں صحابہ وطابین اسی پر چلتے تھے یعنی وہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور صحابہ وطابین کا یہ فیل اس بات کی دلیل ہے کہ آمال حقیقت ایمان سے خارج ہیں اور گناہ کبیرہ کا مرتقب مؤمن ہے اگرچہ فاسق ہو ورنہ کبھی نماز ان کے پیچھے جائز نہ ہوتی یعنی آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسا بھی آدمی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں کیونکہ آپ کے بڑھوں نے یہی کام کیا اسحاب نے اور تابعین نے اور ہم ان چیزوں کی مخالفت کرتے رہے لہذا قتل کیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی اس میں آپ دیکھیں کہ مہا پہ یہی آتا ہے اور ہم ہر ایک نیک اور بد اہل قبلہ کی اختیدہ میں نماز ادا کرنے کو درست سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے اور کتابوں کے ساتھ یہ جو دہشت گردی کا محول ہے یہ کیوں پھیلا کیسے پھیلا کیسے پھیل رہا ہے مولوی کس طرح سے فوج کو بے وقوف بنا رہے ہیں ججوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں حکومت کو بے وقوف بنا رہے ہیں یاد رکھیں کہ اگر کیونکہ اگلی نسلیں ان کتابوں کو ضرور دیکھیں گی خصوصا ہماری اس گفتگو کے بعد وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین